ویلکم ٹو کیمیہ گری چینل کیمیہ گری چینل میں تمام دوستوں کو خوش آمد دیجئے اس ویڈیو کا موضوع صرف آپ کو پریکٹیکل انفرمیٹی ویڈیو دینا ہے اس ویڈیو میں ہم بنائیں گے سلفر اول کا پتال جنتر تیل کیسے نکالا جاتا ہے اس کے استعمالات کیا ہیں اور اس کا ٹیسٹ کیسے کیا جائے کی ہمارا کیمیہ کے لئے استعمال ہوگا یا نہیں ہے اصل میں جو پتال جنتر نام ہے لیکن ہم نے اس کو بگاڑ کے پتال جنتر بنا دیا ہے پتال جنتر دو طریقوں سے نکالا جاتا ہے اس ویڈیو میں ہم ایک کے اوپر بات کریں گے سیکنڈ ہم نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے کہ کس طرح نکالا جاتا ہے چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اپ کی طرف چلتے ہیں پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ گندک کو قائم کرنے کے پانچ مختلف طریقے بتائے تھے جو کہ آپ یوٹیوب پہ جا کے کیمیگری کے نام سے سرچ کر سکتے ہیں دوسرا ہمارا سی جی پانسار سٹور ہے جو کہ آپ کو سکرین پر نیچے پٹی میں نظر آ رہا ہوگا اس کو بھی جا کے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو فوراں آپ کو ملتی رہے ہر ویڈیو آپ کو پریکٹکلی انفرمیٹی ویڈیو دی جاتی ہے تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں پہلا طریقہ جو کہ گندک کو پتال جنتر کا نکالنے کا ہے سب سے پہلے کیا کرتے ہیں کہ مختلف لوگ اور جو تھیوری ایک پیش کی جاتی ہے کہ گندک کو شیر مدار سے کھرل کر کے تو اس کی گولیاں بنا کے پتال جنتر تیل نکالا جا سکتا ہے اسی طرح جڑی بڑیوں کے ساتھ کے پانی سے بھی ایسا کیا جا سکتا ہے اب گولیاں آپ دیکھتے ہیں کہ دو طریقوں سے بنتی ہے پہلا طریقہ جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے کہ لمبوتری گولیاں ان کو بولتے ہیں جب گندک پانی کے ذریعہ موم بن جاتی ہے پانی جیسے کہ کسی بھی ونسواتی یعنی کہ جڑی بھوٹی کا ہو سکتا ہے آنکڑے کا دودھ کا بھی ہو سکتا ہے تو اس کی آپ نے گولیاں سائے میں خوشک کرنی ہے کبھی بھی یہ گلتی نہیں کرنی کہ گولیوں کو آپ نے دھوپ کے اندر خوشک کرنا ہے دوسرا گولیاں بنانے کا طریقہ ہوتا ہے گول جو کہ چنے کے دانے کے برابر کی ہوتی ہے جیسے آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں یہ گولیاں مشکل سے خوشک ہوتی ہیں کیونکہ ان کے اندر کا سرکل ڈائیگرام ڈیفرنڈ ہو جاتی ہے گولی اندر سے جب خوشک ہوگی تب اس کو آپ نے استعمال میں لانا ہے اب آپ کو پتال جنتر کے لیے ایک چاہیے مٹی کی ہنڈیاں جس کو آپ کلے پوٹ بھی بول سکتے ہیں انگریزی کے اندر اس کے سینٹر کے پوائنٹ کے اندر چھ ساتھ آپ نے سراخ کر لینے جیسے آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد ایک کانچ کی بوتل جس کے اندر جیم آتا ہے وہ آپ نے ہنڈی کے اولٹی سائیڈ پہ اس طرح فکس کر لینے ہے جیسے آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اور مٹی آپ کی کہیں سے بھی لیکیج نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اگر اندر ہوا جائے گی تو آپ کا پتال جنتر تیل نہیں نکلے گا اب سائیڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو کے اندر زمین کے اندر آپ نے گول سراخ نکالنا اور اس کے اندر وہ بوتل کے سائز کا سراخ کرنا ہے جیسے آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اس کے بعد ہنڈیا کا جو حصہ وہ آپ نے اس کے اندر فکس کر دینا ہے اور اوپر سے ہنڈیا بلکل آپ کو اس طرح نظر آئے گی اور سائیڈوں پہ اچھے سے مٹی لگا دینا ہے یہ کام آپ نے کرنا ہے گرم موسم میں جب دھوپ آپ کی اچھے سے نکلی ہو پارش والے موسم میں یہ کام نہیں کرنا اس کے بعد آپ نے اس کے اندر گولیاں ڈالنی ہے اور ڈھکن کو بھی اچھی طرح سمپٹ کرنا ہے کھڑے کے اندر یہ ہے پتال جنتر کا تیل پتال کا مطلب ہوتا ہے زمین یعنی کہ نیچے نیچے والی سائیڈ پہ پتال کا مطلب ہوتا ہے اب یہ تیل جب آپ کا نکلے گا تو نیچے کانچ کی بوٹل میں چلا جائے گا سراخ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے بعد آپ نے اپلے لینے ہے چھوٹے چھوٹے کر لینے ہے اور سائیڈوں پہ ڈال دینے اور ہنڈیا کے اوپر بھی آپ نے ڈال لینے ایک بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ گل حکمت اچھے سو خوشک ہو جائے اور آگ آپ نے صرف اس طرح لگانی کہ سلکتی رہے آگ بھڑکے کی نہیں ہونی چاہیے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں صرف دھوہ نکلتا رہے تو آپ کا کام ٹھیک ہے اب یہ آگ بلکل تھنڈی ہو چکی ہے تو اس کے بعد ہم اپنے پتال جنتر کو نکال لیں کے باہر بڑے ہی احتیاط کے ساتھ آپ نے نکالنا ہے اس کو تو یہ ہمارا اوئل نکلا ہے پتال جنتر پتال جنتر اوئل نکلا ہے یہ ہنڈیا کے ساتھ ابھی ٹھیکس ہے یہ کچھ میلا کچھ ایلا آپ کو نظر آئے گا لیکن ایک رات جب آپ پڑا رہنے دیں گے اور جب آپ اس کو ایک ہی جگہ پہ پڑا رہنے دیں گے تو آہستہ آہستہ یہ فیلٹر ہو کے اوپر آپ کا بلکل نیٹ انڈ کلین اوئل جو آ جائے گا اب اس کے کیا استعمالات ہے اس کو کیمیا میں کیسے استعمال کر سکتے وہ آپ نیکسٹ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اور سیکنڈ طریقے کار جو ہے جس کے پاس زمین کچھی نہیں اوئلیبل وہ کس طرح پتال جنتر نکال سکتا ہے وہ بھی میں نیکسٹ ویڈیو میں بتا دوں گا کوئی بھی کام میرا سٹارٹ کرنے سے پہلے میرے ساتھ کونٹیکٹ لازمی کریں مزید انفرمیشن کے لیے سکرین پر وٹس اپ نمبر دیا گیا ہے میسیج کر سکتے ہیں پھون کر سکتے ہیں اور مزید انفرمیشن کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں تھانکس ور وارچنگ